حوض باللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج سملہ سٹار ورگو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں جو میں بتاتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا نمبر ٹو میں جو ہورس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے سادی سی بات اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے کاروباری بندش کا اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا کاروبار چلے گا تو ظاہر ہے جادو ہوا ہے تو وہ کیسے چلے گا تو جب تک وہ توڑ نہیں کروائیں گے وہ اس چیز کا حل نہیں ہوگا تو اس چیز کا اس میں شامل نہیں ہوتا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنسمن بزنسمن ایک فیکٹری آرنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک یعنی کہ دکان در یہ تمام لوگ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت ہی عالی ثابت ہوگا انشاءاللہ کاروباری لحاظ سے کاروباری لحاظ سے آپ کو اس مہینے کے اندر اچھا منافع بچے گا اچھی بچتا ہے گی کاروبار کے اندر ایک بوسٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں بس تھوڑا سے ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ اپنے اخراجات کے اوپر ذرا دھیان دیں گے کیونکہ آنے والے جو مہینے ہیں وہ بہت ہی اہم آ رہے ہیں آپ کو اپنے کاروبار کو بہت دیکھ کر سنبھل کر چلانا پڑے گا اپنے اخراجات کو سنبھال کر آپ کو کچھ نہ کچھ پیسوں کے ضرورت پڑے گی جب یہ دو مہینے تین مہینے گزریں گے اگر آپ نے ابھی اس چیز کو نہ سنبھالا تو آنے والے مہینوں کے اندر آ کر آپ کو ضرورت سے زیادہ پریشانی بنے گی اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے تو نوکری پیشہ اگر ایک چیز نکال دی جائے سرکاری میکمے والوں کی کہ ان کی رشوت ہو رہی کہ جو الزامات ہیں الزامات اور یہاں پھر ان کے اپنی ایسی حرکتیں اگر بیچ میں شامل ہیں اس کے آپ کو الزام لگ سکتے ہیں آپ کے اوپر اس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کو اگر علیدہ کر دیا جائے تو سرکاری نوکری والے اور پرائیوٹ سیکٹر والے دونوں کے سٹار ایک طرح سے ہیں یعنی کوئی خاص improvement نہیں ہے ایک عام مہینہ ہوگا آئے گا اور گزر جائے گا نہ ترقی کے چانس ہیں اور نہ ہی نقصان ہونے کے چانس ہیں ٹھیک ہے جی کسی ناجائز کام کی بات کرنا اگر کوئی ناجائز کام کریں گے اس کے اندر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی گلتی ہے بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ہے نوکری ملنے کے چانس جو ہیں تقریباً 40 سے 50% ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیں اگر آپ کو 40 50% میں بتا رہا ہوں تو آپ اپنی جو محنتیں وہ 50% بڑھا لیں وہ آپ کی 100% ہو جائے گی تو میرا رب جب کرم کرتا ہے تو وہ کسی ہورسکوپ والے کی بات نہیں مانتا ٹھیک ہے کسی نجومی کی اوقات اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی رب کی ہر چیز سب سے بہترین ہے اگر اس نے لکھا ہے تو ضرور ملے گی تو یہ میں آپ کا دل نہیں توڑا یہ صرف ایک آپ کے سٹارز کے مطابق بتا رہا ہوں تو اپنے رب پر یقین رکھئے گا وہ ان تمام چیزوں کا قادر ہے وہی قدیر ہے اور وہی ان چیزوں کو بنانے والا ہے تو آپ کے نصیب بنانا اور لکھنا اس کے ہاتھ میں ہے اب بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے پہلے تین ہفتے بہت مناسب رہیں گے آخری ہفتہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اس ہفتے کے اندر نیا کاروبار شروع نہ کیجئے گا جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مہینہ بہت مناسب ہے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی آپ کا یہ کام ضرور ہوگا جی تو اب بات کرتے ہیں جو لوگ بےولاد ہیں ان کے لئے آپ کے لئے مہینہ جو ہے کافی مناسب رہے گا بیماریوں کے حالات جو ہیں انشاءاللہ کٹنے کی امید ہے اپنے علاج کی طرف دھیان دو انشاءاللہ میرا مالک ضرور کرم کرے گا جن بچی بچیوں کے یہ سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہوگا یا نہیں تو لڑکوں کے جو چانسز کافی زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے اسٹار سے جو تعلق رکھتے ہیں اور جو بچیاں ہیں ان کے چانس بہت کم ہے تو اس لئے زیادہ دلبرداشتہ نہ ہوئی اگر اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ نہ ہو تو گھریلو معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں گھریلو معاملات انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے رہیں گے بچوں کی وجہ سے کوئی چھوٹا مٹا مسئلہ ہو یا وہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے گھر پر بلڈن پڑ سکتا ہے وہ ایک نارمل بات ہے اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی گھریلو معاملات آپ کے بہتر رہیں گے میان بی بی کے تعلقات بہتر رہیں گے کسی اور کی وجہ سے یا کوئی اور آپ کے گھر کے لڑائی ڈالے تو وہ ایک الہدہ چیز بنتی ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی ہاں جی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ سٹارز اور برجوں کا جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے ہر سوموار والے دن آپ نے دینا ہے ایک مٹھی چاول ایک مٹھی مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے اور ایک مٹھی آپ نے لے لینا ہے چینی اس کو اچھے سے اپنے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے تاکہ چاول باریک لینے مٹے نہیں لینے یعنی ثابت نہیں لینے باریک لینے ان کو اچھے سے چینی لگ جائے اپنے ہاتھ سے مکس کریں اس کے بعد قبرستان چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر پرندے موجود ہوں وہاں پر جا کے اپنے ان تین مٹھیوں کا چھٹا دینا ہے پہلے اس طرح ایک مٹھی پکڑ نہیں ہے تو اس کو آگے پھینک دینا ہے تاکہ وہاں پر پھیل جائے اور جب آپ نے چھٹا دینا ہے تو کہنا ہے یہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں کیونکہ آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن تھا وہ سوموار تھا تو آپ ان کے آنے کی خوشی میں یہ صدقہ دیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں ایک بار کہنا ہے اور تین بار مٹھی پھیک نہیں ہے پہلی بار کہہ لیں دوسری بار کہہ لیں تیسری بار کہہ لیں کوئی خاص پبندی نہیں ہے اس میں یہ آپ نے ہر سوموار کرنا ہے انشاءاللہ ایک سوموار صدقہ دیں گے تو اگلے سوموار تک میرا مالک بہتر کر دے گا ہر چیز آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے فرق پڑا ہے پڑھائی عشاء کی سترہ ارکات کے بعد یہاں بہت مہربانی کیجئے گا کہ بہت زیادہ لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ عشاء کی سترہ ارکاتیں نہیں ہوتی تو صرف گوگل پر جا کر اتنا ہی لکھنے نماز ارکات تو جو پوسٹر آئیں گے ان کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ عشاء کی سترہ ارکاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سترہ ہوتی ہیں یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں آ کر آپ نے اپنے رب کے سجدے کم کر دیں ولی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام میرے رب کو ماننے والے سجدے بڑھاتے ہیں ان مولویوں نے پڑھ کر کے کم کر دیں جی موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں آپ کی بہت مہربانی رب کی عبادت مکمل کیا کریں رب سے کچھ لینا ہے تو تو عشاء کی سترہ ارکات کے بعد دو رکی نیت بتانے لگوں سن لیں دو رکت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے سواب واسطے یا توفہ واسطے نہیں کہنا ٹھیک ہے حدیعہ واسطے حدیعہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے اور توفہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے دو رکت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطرف قبلہ شریف اللہ اکبر دو رکات آپ نے یہ پڑھنی ہے اور دو رکت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی مطرف قبلہ شریف اللہ اکبر شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنے رب العزت کو کہنا ہے کہ میرے مالک یہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں کہ میری گزری زندگی بہت اچھی گزری ہے میرے مالک آپ نے جو عطا کیا بہت اچھا عطا کیا تو اپنے رب کا شکر ادا کر کے دیکھو میرا مالک اور ادا کرے گا اور اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ جو ہے سنبھال نہ سکو گے یہ آپ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو سب سے بہتر ہے یہ آپ نے چار نوافل پڑھنے ہیں عشاء کے بعد اور یہ آپ نے ہر سومبار والے دن صبح پہلے ٹائم صدقہ دینا یاد رکھی گا کسی کو کھانا اس وقت دیا جاتا ہے جب بھوکا ہو تو صبح صبح جتنی صبح فجر کی نماز پڑھیں اور یہ صدقہ لے کر گھر سے باہر نکلیں اور دیں انشاءاللہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے گا اللہ کی ذات کتنا کرم کرتا ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ